خیرتابات زون زونل کمیشنر کے ساتھ خیرتابات میں جائزہ میٹنگ اے آئی ایم ایم کے سربرہ جناب بیرسر اصطا دینو ویسی کی ہدایت پر آج اے آئی ایم کاروان کے ملے جناب کوسر مہدین نے زونل کمیشنر اسی منٹننس الیکٹرکل ڈی ایم سی کاروان صفائی اے ہیم او ایج جی ایم سی منٹننس اے ڈیپوٹی ای ایلیکٹرکل اے ایس ڈیپوٹی اے ایس منٹیننس اور الیکٹرکلز کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی انٹیمنالوجی ڈیپارٹمنٹ ایس اے اے ایم ایم کارپوریٹر محمد نصیر الدین وجی ازمہ حارن فران بدر الدین اور اے اے ایم ایم کے سرگرم کارکنوں کے ساتھ کاروان حلقے میں زیر التوا کاموں کے بارے میں تباندر خیال کرے گا میٹنگ کی اپ ڈیٹس کچھ اچھ طرح ہے کاروان حلقے میں باکس ٹائپ ڈینز کے کام کی رفتار تیز کریں اور بلکہ پور نالے کی صفائی کریں زیر التوا فائلوں اور زیر التوا تخمینوں کی رفتار کو جاری رکھتا ہے خراب سڑکوں کے مرمت اور دوبارہ کارپنٹنگ کاروان حلقے میں دھند کا سلسلہ جاری ہے مخامی علاقہ میں ڈیری فارمز اور سٹریٹ ڈاکس کا مسئلہ کاروان حلقے کے مختلف مخامات پر وی ڈی سی سی سڑکوں کے جاری بچھانے کا جائزہ لیا نئے تخمینہ بھی زیڈ سی کو جمع کر آئے گا کاروان حلقے میں ایلی ڈی لائٹس کی تبدیلی اور دیکھ بھال آئیے دیکھتے ہیں اس کے مزید تفصیلات بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مطرم جناب نقی بی ملد بیرسٹر حصر بیرسٹر کی اجازتہ کاروان اور جنرل کمیشنر آبستر ایک ریوی میٹنگ کی گئی جس کے اندر سادیخہ میں دو مانے سے جو تفانی بارشیں ہو رہے اور کاروان کے اندر کئی مین روڈز کئی سپ روڈز ڈیمیج ہوتی گئے ان تمام نئے پروفزل دیئے گئے اور کمیشنر صاحب سے بھی ملاقات کی تھی ٹیپون دیئے تھے گئے تمام کے تمام سیکشن کرنے کا ٹیپون دیئے تھے آج جنرل کمیشنر صاحب کے پاس آج میٹنگ کے اندر تمام لیٹرز دیا گئے اور ساتھے ساتھ الیکٹرکل اسٹیٹ لیٹ جو پانی کی وجہ سے کئی جگہ پر ٹائم مرز کے پارت ہے کئی جگہ پر نئے لیٹوں کے کام آپ پینڈنگ ہے چاہے اگل کنڈے کے کلال لیٹنگ کا ہو یا اگل کنڈے کے اندر بالا انسار کے پاس بڑی جو جو نئی لیٹرس لیٹنگ ہے اس کے تعلق سے سیکشن کیا گیا اور سیونٹ ٹوم کے اندر مین روڈ بنزاری درازہ ساتھ گمس کی مین روڈ مارڈر لیٹ سنٹر ڈیویڈر سنٹر لیٹنگ اور کئی اسٹری لیٹ کے اندر مینی ماس اخرائے نئے تنکشن ہیں اور کئی وجہات کی وجہ سے جو کامہ رکے ہوئے وہ تمام کامہ کو چاندو کرنے کا تائفن گئے اور اسی طریقے سے بڑے باکڈنز بھی آج نئے پرپوزل دی گئے ان تمام کے تمام انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر جو ترقیشن ہو جائے گے میں سمجھتا ہوں آج جو پرپوزل دیئے تمام کے تمام جس کے چاہے وہ کاروانٹ ڈیوزن ہو یا گڈی مرکاپور یا جیاب گوڑا جولی چوکی لنگراؤس نالنگر اور ساتھ و ساتھ گول گونڈا ان تمام ڈیوزن کے نئے پرپوزل دیئے گے انشاءاللہ تائفن دیئے گے یہ تمام پرپوزل کو سنچن کرنے کا آتا ہے اور سابقہ میں بھی آج سے دو مہینے پہلے ایک مٹنگ کے اندر کئی گوڑوں کے کام دیئے تھے جائے وہ بیٹی جوڑ کے بیگرسی سے روڑ ہو گئے وہ تمام کام منظر ہو چکے اور کئی جگہ پر کام مکمل ہو گیا کئی جگہ پر کام چارج ہوئے اور آج کے نئے پرپوزل میں انشاءاللہ ایک پندرہ دیگے اندر سنکشن ہونے کے بعد تینڈر ہوگا اس کے بعد کام چالو کرنے کا تحقیق نہیں اور ساتھے ساتھ جو ٹولی چوکی سے اکبرپورا امڈی لائن کی جو روڑ خراب ہو گئی اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو بڑی سیوہ لائن ڈالا جا رہا ہے اس کے وجہ سے بھی کام کو وہاں پر روڑ کا کام نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ آج بتایا کہ اسی صاحب کو زونم صاحب کو تمپروری بیٹی پیچس کرنے کا بتایا گیا تمام کاموں کو زیٹ پیچس کی شکل میں کام کرنے کا تحقیق دی گئے انشاءاللہ آج کی میٹنگ کے اندر ٹولی چوکی نمائندہ کارپیٹر لنگروس نمائندہ کارپیٹر گلگوندہ نمائندہ کارپیٹر اور نانانگر کارپیٹر جناب نصیل صاحب اور سابقہ کارپیٹر سمد وارچی صاحب اور ساتھے ساتھ منجلیس کے افتدائی صدر محتمالی جناب فاروق صاحب جناب مصطفی صاحب جناب حریص صاحب اور دیگر لوگ بھی شامل تھے میں آئیس میٹنگ کے اندر